تو یہ دائروں کا وجود میں آ جانا گویا انعراف یا لامت یعنی وہ لابیاں بنی جس طرح بھی بنی لیکن یہ کہ ان کو سپورٹ مل گئی وہ فسیلٹیٹ ہو گئی قیادت کی طرف سے ہو گئی خاص طور پر یہ کہ وہ کاٹ کریں ڈائیف صاحب کی اس عمرانی سوچ کی اور ان سب کو سپورٹ حاصل تھی آقیف صاحب کی احمدہو وصلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ایک انقلابی قیادت ہے اسے کیسا ہونا چاہیے اور جو تنظیم اسلامی کی قیادت تھی اور اب ہے تو وہ کیسی ہے تو وہ ایک ہم نے آپ کو یوں سمجھئے کہ ایک کرائیٹیریا دیا ہے جس پر آپ اپنی موجودہ قیادت کو پرک سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کھڑی ہیں دوسرا جو آج ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ ایک انقلابی جماعت کا اس معاملے میں رویہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کن جو ہیں وہ چیزوں پر فوکسٹ ہوتی ہے اس چیز کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد کرا دوں وہ بات ہے میرا دو آزار دس کا خط تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ تنظیم اسلامی میں مختلف دائرے وجود میں آگئے ہیں اور یہ جو دائرے ہیں ان کو آپ ایک دوسرے کے مقابل لاکے تو گویا مینج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس میں تذکرہ تھا اس کو ذہن میں رکھئے تو اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انقلابی جماعت اپنے اندر ایسے دائروں کو ہرگز ہرگز گوارہ نہیں کر سکتی اس معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ سامنے رکھیں کہ پہلی جو جماعت ویسے تو حضب اللہ کا کہا جاتا ہے جو مولانا ابو الکلام آزاد نے بنائی تھی وہ آٹھ سال اس کی عمر ہے تو اس میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جماعت اسلامی جو مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ نے بنائی تو انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے اور وہ کوٹیشن بھی ہم آپ کو الہدہ سے جو ہے وہ سکرین پہ دکھا بھی دیں گے کہ اس کا مفہوم یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ ایک اقامت دین کی جدوجود کرنے والی جماعت کے اندر مختلف لابیاں نہیں بن سکتی دائرے نہیں بن سکتے اور کہیں پہ اگر کوئی اس طرح کا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اسے اڈرس کیا جاتا ہے اسے یوں نہیں چھوڑا جاتا ہے اس خرابی کو اڈرس کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا ہے اور یا تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے یا یہ کہ پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ جماعت سے نکال باہر کیا جانا چاہیے تاکہ جماعت یکسو رہے اچھا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ ایک انقلابی لیڈرشپ وہ یکسو ہوتی ہے ہنیف ہوتی ہے اب یکروخہ منفی لفظ ہے یکسو ہونا چیزیں کی ہے لیکن یہ کہ وہ مصبت رف سے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نظریت سے ہٹ کر کسی دوسری طرف دیکھنے والے نہیں ہوتے اسی کو کہا گیا اسی کو کہا گیا یعنی آپ اپنے موقف میں اتنے سخت ہو کہ اس میں کوئی انگلی رکھنے کی یا دھنسانے کی انہیں جگہ نہ ملے یعنی وہ لگے کہ یہ بہت ہارڈ ہے اور یہ کہ ہارڈ سٹانس ہے ان کا یہ بات دوسرے کی بلکل نہیں سنیں گے تو یہ انقلابی لیڈرشپ میں بھی ہونا چاہیے اور انقلابی جماعت بھی کسی دوسرے موقف کو یا اس نظریت سے ہٹ کر کسی موقف کو اپنے اندر در آنے کا موقع نہ دے اور اگر کسی خاص قسم کے لوگوں کے اندر اس طرح کا کوئی گروپ بن گیا ہو اور جسے میں نے وہاں دائرہ کہا تھا جو حقیقت میں ایک لابی ہے ایک ایک علیدہ جتھا ہے اگر یہ وجود میں آ گیا ہے تو یا تو اس کی اصلاح کی جائے بروقت یا یہ کہ اسے اس جماعت سے نکال باہر پھینکا جائے پرجنگ کی جائے پرجنگ اصل میں لفظ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے صفائی کی جائے اپنی جماعت کی تو وہ ان کا جو موقف ہے وہاں چلے جائیں کسی اور جگہ انہیں اتمنان حاصل ہوتا ہے ادھر جائیں یہ جو ایک خاص نظریاتی جماعت ہے اس نظریے پر پوری طرح کاربند لوگ ہی اس کے اندر رہیں گے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہاں اندر گنجائش نہیں ہے یہ ایک اصولی موقف اس کا ہوتا ہے اور اسی پر وہ عمل کرتی ہے ڈائر صاحب نے اس چیز کو بیان کیا ہے جو آپ ویسے اپنے تحریکی خطابات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور تربیت گاؤں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے لیکن یہ کہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا جو ڈائر صاحب کی کتاب ہے بیان القرآن اصل میں تو وہ دورہ ترجمہ قرآن ہے انیس سو اٹھانوے کا اور اس کو پھر بعد میں کتابی صورت دی گئی ہے جو آخری جلد ہے اس میں سورہ مجادلہ نجوہ کا ذکر آتا ہے تو نجوہ کو ڈائر صاحب نے ڈیفائن کیا ہے اور اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ نجوہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ سرگوشیاں درحقیقت یہ یوں سمجھئے کہ رازدارانہ گفتگو ہیں نظم کے علم میں لائے بغیر جن لوگوں کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے اصل جو آپ کا مرکزی نکتہ نظر ہے اس سے ہٹ کر جو جماعت کا ایجنڈا ہے اس سے ہٹ کر ان کا کوئی اپنا ایجنڈا ہوتا ہے تو وہ پھر خلوت میں ملتے ہیں تنائیوں میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں یہ نجوہ ہے اور یہ نجوہ جو ہیں یہ لابیاں پیدا کرتا ہے یعنی ڈائر صاحب کے الفاظ لابیوں کے یہ لابیاں پیدا کرتا ہے اور یہ عمل جو ہیں ایک انقلابی جماعت کے لیے سمع قاتل ہے یعنی جو ایک زہر ہوتا ہے جو ہلاک کر دینے والا زہر ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے ایک جماعت میں یہ لابیاں بن جانا اس کا یہی افیکٹ ہوتا ہے تو اب اگر یہ دونوں اقوال دو ان لیڈروں کے آپ ذہن میں رکھیں کہ جنہوں نے دو انقلابی تحریکیں اپنے وقت میں اٹھائیں تھی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایک انقلابی جماعت اپنے اندر لابی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی تو جب میں دو ازار دیس میں آقیف صاحب کو یہ لکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں دائرے وجود میں آ گئے اچھا یہ نوٹ کی جئے کہ میں لابی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں اور جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں لابی کا لفظ استعمال بیعت کے نظام کے اندر اتنی بڑی تنقید کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوتا یعنی وہ تو متمنی تھے کب سے کہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کروں جس کی میں پکڑ میں آؤں اور جو دو ازار اٹھارہ میں مجھے ناظمی اللہ نے کہا بھی تھا کہ لمبے لمبے تونے خط لکھے لیکن ریڈ لائن کراس نہیں کی تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اپنی اس میں کتنا موتات تھا کہ میں نے وہاں لابی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ وہ پھر گرفت میں آ جائے گا تو میں نے وہاں دائروں کا لفظ استعمال کر کے اس چیز کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور اپنی گردن کو بھی ان کے پنجائے جو بیعت ہے اس سے بچانے کی کوشش کی تو وہ اللہ نے کیا ہو بھی گیا لیکن یہاں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر میں دو ازار دیس میں کہہ رہا ہوں کہ لابیاں بن گئی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا دائرے بن گئے ہیں کہ میں کتنے بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جناب امیر صاحب کو جس کی طرف متنبع کر رہا ہوں اور ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس کر رہے ہوتے ہیں تو اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ لابیاں خود آپ نے بنائی ہیں جیسے آج حکومت کی سطح پر ہو رہا ہوتے ہیں کہ ایک ایشو کھڑا ہوا تو اس ایشو کے مقابل اس سے بڑا ایک ایشو کھڑا کر دو اور یہ پھر ایشو ایشو سے لڑ کر تو دونوں ختم ہو جائیں گے تو فَاَصَابَهُمْ غَمَّمْ بِغَمِّلِّكَئِلَا تَخْزَنُوا تو یہ ایک منیجمنٹ کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے وہ جیسے کئی گیندے ہیں چار عوام میں ہیں دو ہاتھ میں ہیں دو جیب میں ہیں آپ اچھان رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو یہ منیجمنٹ کا ایک کھیل یہ بھی ہے جو گویا وہاں پہ لیڈرشپ لوگوں کو یعنی چونکہ ہچکچاٹھ ہے مزاج میں چونکہ بحث نہیں کر سکتے چونکہ فیس نہیں کر سکتے چونکہ اپنا موقف سٹرانگلی اور فرملی لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے کیونکہ بامروت ہیں تو اب منیج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ ایک آدمی جو ہے اباسی اچھلکوت کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی انجنئر نوید کو کھڑا کر دو ڈاکٹر عبدالسمی کو کھڑا کر دو تو یہ اب طریقہ کار یہ ہے خود تو مروت کا تقاضی یہ ہے کہ خود کسی کو آگے سے آکے منع نہ کرو اور روکو نہ اور اس کو شٹ اپ کال نہ دو لیکن یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلا ہو اس سے وہ لابیاں بن گئیں تو یعنی وہ لابیاں بنی جس طرح بھی بنی لیکن یہ کہ ان کو سپورٹ مل گئی وہ فسیلٹیٹ ہو گئیں قیادت کی طرف سے ہو گئیں تو یہ وہ چیز تھی جو اس ختمے میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے کہ ایک نظریاتی جماعت اس کے لیے یہ سمع قاتل ہے ایک انقلابی جماعت اس کے لیے یہ ہلاقت ہے اور اس میں انقلابی قیادت خود ڈال رہی ہے اپنے ہائر جو اس کی ہائرائر کی ہے اس کو تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک در حقیقت اس کے انعراف اور اس کے اس رستے پہ نہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے اب میں تھوڑا سا یہ تعریف آپ کے سامنے ان دائروں کا یا ان لابیوں کا بھی کروا دوں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہی کے زمانے میں ایک خفیف سی لابی جو ہے وہ موجود تھی اور وہ کوئی باہر سے نہیں تھی خود ڈاکٹر صاحب کی اپنے فیملی سے تھی یعنی ایک ڈاکٹر صاحبیں اگر کوئی شخص سے اس طرح جو اب میں بتا رہا ہوں پڑے گا ڈاکٹر صاحب کی کتاب جو انہوں نے اپنے حالات زندگی پہ لکھی ہے حساب کم و بیش تو اس کو یہ میری بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب جب اس طرف آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے تمام کاروبار جو اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تھے وہ ختم کیے یہ جب بیعت میں ہم بات کریں گے تو یہ بات بھی آئے گی کہ بیعت لینے کا حق کون رکھتے ہیں اس نے خود کتنی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہو ڈاکٹر صاحب کا جس کامپنی جب تنظیم بنائی ہے پہلے تو پہلے ہی الادہ ہو گئے پھر وہ اقتدار صاحب نے انہیں کسی جگہ پہ کوئی حصہ سنکا بھی رکھ دیا تھا حصہ کوئی شیئر ان کا بھی تھا لیکن جب تنظیم بنائی ہے اور بیعت کے حصول پر بنائی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا حصہ اس سے بھی دستبردار ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی یہ کاروبار کوئی بھی ہو اس میں اس ہمارے ملک میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے یعنی بیمانی کے بغیر نہیں چلتا تو وہاں سے مجھے حصہ ملے جبکہ میں بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت بنا رہا ہوں یہ مجھے گوارہ نہیں ہے یعنی اگر بیعت لی ہے تو اس سے پہلے آپ نے آپ کو اس جگہ پہ جا کے پلیس کیا ہے یعنی ہر قسم کی جو استفادہ ہے اس سے انکتا کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس جگہ پہ آئیں خیر تو اب ظاہر ہے ڈاکٹس صاحب جو اس لیول کی باتیں کرتے ہیں جو انقلابی باتیں تو اس کا سب سے پہلا ایک کے جو یوں سمجھے رد عمل آتا ہے وہ اپنے خاندان کے اندر سے آتا ہے اور اس پہ تو خود یعنی اس کے کئی ثبوت ہیں جو پیش بھی کیے جا سکتے ہیں تو ایک جو ہیں ایک تحفظات ڈاکٹس صاحب جسے وہ اب کہتے ہیں کہ ڈاکٹس صاحب کبھی کبھی جو ہے وہ خطاب کی جو ہیں جوش خطابت میں کچھ باتیں کہہ جاتے تھے تو یہ جو جوش خطابت میں باتیں ہوتی تھی یہ در حقیقت وہ باتیں ہیں کہ جو خود فیملی کے انر کور کو پسند نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے کاروباری مفادات پر ان سے ضرب پڑھنے کا اندیشہ ہوتا تھا تو ایک لابنگ ویدن فیملی پہلے ہی سے تھی اور ایک ڈسٹنس بھی تھا ہلکا سا لیکن یہ کہ باہر کا آدمی اسے محسوس نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا مگر تھا اور ایک تو یہ چل رہا تھا دوسرا یہ ہوا کہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ جو ایک گروہ دوہزار یعنی ایک حصہ تنظیم سے دوہزار چھے میں ایلیدہ ہوا تھا خالد صاحب تھے شہبہ صاحب تھے یہ وہ لوگ تھے جو دبئی یا امارات جو کہلاتا ہے وہاں پہ تھے اور پھر یہ وہاں سے نکال دیا گئے مستقل یہاں آ گئے تو یہ ایک حصہ تھا اور اس کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فیملی کے اسر و رسوخ کے رد عمل میں ایک دوسرا گروہ بن گیا تھا یہ ڈاکٹر صاحب کی امارت کے دور کی بات ہے لیکن یہ یوں سمجھئے کہ بلکل ابھی یہ ایک جیسے ہوتا ہے نا بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے ابتدائی سٹیجز میں تھا یہ لیکن یہ ایک کسی نہ کسی درجہ میں رفٹ جو ہے وہ موجود تھی اور اس وقت بھی ایسے واقعات ہو جاتے تھے کہ ایک طرف ہو جاتا تھا دوسرا دوسری طرف آرہا کیا تھا یعنی وہ کوئی باقاعدہ جو ہے کوئی اس طرح کی لابنگ نہیں ہوتی تھی لیکن یہ کہ باتیں ہوتی تھی جسے آپ پسندیدہ نہیں کہہ سکتے اکیلے میں بھی ہوتی تھی کہ جو یعنی ہمارے دینی میار پر پوری نہیں اترتی لیکن چلتی تھی اور اس کے پیچھے یہ سارا یہ ایک ایک دوسرے پر بات ڈالنے کا وہ تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا اس طرف کہ ڈائیٹ صاحب بھی اپنی فیملی کے انفلوئنس میں یہ تو پرانی بات ہو گئی اب آکف صاحب کے آنے سے یہ دونوں دھڑے اپنی جگہ پہ طاقتور ہو گئے اور اب یہاں چونکہ آکف صاحب کا اپنا بھی ایک ایجنڈا تھا جو آج بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں اس وقت ہمیں اس کی سمجھ نہیں تھی اور وہ یہ کہ ڈائیٹ صاحب کی وہ چیزیں کہ جن کے اندر کارٹ ہے جن میں انقلابیت ہے جن کے وجہ سے مختلف لوگ جو ہے پبلک کے مخالفت کرتے ہیں تو ان کو تنقید ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی تنقید علماء کی طرف سے آتی ہے کوئی تنقید جو ہے وہ خاص طور پر اہلے تشعیوں کی طرف سے اگر آتی ہے کوئی تنقید جو ہے صاحبیوں کی طرف سے آتی ہے کوئی تنقید اگر کسی اور حلقے کی طرف سے آتی ہے یا یہ کہ جو پاور سنٹرز ہیں وہاں کچھ چیزیں جا کے تو ملہب وہ ہٹ ہوتی ہیں یا ہٹ کرتی ہیں تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ذرا منمائز کرنا ہے یا ان کو سموتھ کر دینا ہے آہ سوفٹ کرنا ہے تو یہ ایک چیز تھی کہ جو آقیف صاحب کے پیش نظر تھی گویا آقیف صاحب اس فیملی کی لابی کے ممبر تھے اور اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے اس میں انہیں جو چونکہ ڈاکٹس صاحب سے ایک چھوٹا سا رفٹ جو ہے وہ ان کے دل میں بھی تھا خالد صاحب لوگوں کے دل میں بھی اور اس وجہ سے تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے وہ جو ڈاکٹس صاحب کی دینی فکر ہے اس کے ساتھ پوری طرح کومیٹڈ تھے البتہ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ انہیں ڈاکٹس صاحب کی عمرانی فکر کا کوئی شروع میں تو خیر ادراک نہیں تھا کیونکہ وہ دور تھے اور ان کی وہ چیزیں ان تک پہنچی نہیں تھی اور بعد میں جب طالبان آگئے تو ان کو باقاعدہ طالبان کی محبت کی وجہ سے یا ان کی جو بھی ایک رومانویت ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹس صاحب سے ایک باقاعدہ اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی اور وہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ ڈاکٹس صاحب جو ہے ملہ عمر کی بیعت کر لیں یہ باقاعدہ جو ہے ڈسکیشنز ہوئی تھی تو ایک چیز وہ تھی اور ادھر اب آپ دیکھیں کہ آقف صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں نہ ڈاکٹس صاحب کی عمرانی فکر سے مکمل طور پر اتفاق تھا اور نہ ہی ڈاکٹس صاحب کی دینی فکر سے اتفاق تھا یہ تو دینی فکر بھی جو مفتی عبدالوائد صاحب نے کتاب لکھی تھی اور یا یہ کہ جو سید سلیمان جو ساری جو اپنا مولانا منظور نومانی نے جو نظریات پیش کیے تھے جو تنقید کی تھی مولانا محدودی پہ تو یہ تو اس نیریٹیو پہ لے کے آنا چاہتے تھے آلموسٹ غامدی صاحب والا نیریٹیو جس پہ لاکے اسے کھڑا کرنا چاہتے ہیں غامدی صاحب کا جب میں نے ذکر کیا تو اس سے غامدی صاحب کی کل تعلیمات مراد نہیں ہیں جو دین کی انقلابی فکر کے بارے میں ان کی سوچ ہے وہ مراد ہے اس میں یہ اس جگہ پہ لے کے آ جانا چاہتے تھے جہاں پہ جو غامدی صاحب بیان کرتے جو ان کی دینی سوچ ہے تو جب وہ یہ ان کی سوچ بنی تو اس کے لیے انہوں نے سب سے چونکہ ایک چیز سامنے آگئی کہ مخالفت جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے دل میں بھی یہ ایک الکا سا ڈائٹ صاحب سے نرازگی ان کے دل میں بھی تھی ان کے بھی تھی تو یہ انہیں قریب لے آئیں انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو استعمال کیا اس کام کے لیے کہ یہ جو بھی ان کی دینی سوچ ہے اور اس میں ایک مبالغہ بھی ہے اور آگے بھی بڑی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ غالطے اور غلط فہمیاں بھی ہیں اور خاص طور پر یہ کہ وہ کاٹ کریں ڈائٹ صاحب کی اس عمرانی سوچ کی تو انہیں شعبہ تربیت میں آگے بڑھایا اور ساتھ ہی جس دوسری شخصیت کو آگے بڑھایا وہ تھے اپنے حافظ زبیر صاحب حافظ زبیر صاحب اس وقت بہت کم عمر تھے اور ابھی نئے نئے فارغت تحصیل ہو کے آئے تھے انہیں قرآن اکیڈمی کی جو ایک شعبہ شعبہ تحقیق میں رکھا گیا اور پھر یہ کہ وہاں پہ ان کو اصل میں تو ان کو ساری جو فیڈنگ ہو رہی تھی ان چیزوں کی وہ آتف وعید صاحب کی طرف سے ہو رہی تھی جو آکف صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں یعنی وہ اب وہ فیملی والا گروپ ہیں تو پھر اس کے ساتھ مومن محمود بھی آگئے رشید عرشد صاحب بھی آتف صاحب کے ساتھ کنیکٹیڈ تھے تو یہ ایک اور یعنی یوں سمجھ لیے کہ اسی میں ایک نیا اضافہ ہو گیا حافظ زبیر صاحب کا اور حافظ زبیر صاحب کو شعبہ تربیت میں جو تربیتی پروگرام جتنے ہوتے تھے ان میں لیکچرز ملتے اور وہ پھر آکے بہت ہی سلیکے سے جیسے شاید ان کو ان کا اپنی بھی صلاحیت ہوگی یا یہ کہ ان کو یہی طریقہ بتایا گیا ہوگا کہ بڑے سیٹل طریقے سے وہ ڈائٹ صاحب کی جڑ کٹ کے چلے جاتے کسی بھی خاص ایشو میں یہ چیزیں ہم تک پہنچتی رہتی پھر ہم ان کے گلے شکوے آکے سب تک پہنچاتے رہتے یہ جانے بغیر ہی کہ یہ جانے بغیر ہم ان کے سامنے ساری بات رکھتے گئے یہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو دوہزار چھے تک تو یہ صورتحال ہو گئی کہ جو امارات والے تھے خالد صاحب اور شہبہ صاحب وہ ان کو بھی کچھ حقائق منکشف ہو گئے آقیف صاحب کے بارے میں اور ان کی ان سے رنجشیں اور جو ہے وہ وہ پیدا ہو گئیں اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو آفیز زبیر صاحب ہے یہ بہت تک بدنام بھی ہو گئے یعنی یہ بھی ایکسپوز ہو گئے بدنام انہیں کو اس معنی میں لیجئے اور ساتھ ہی ایک بات اور ہو گئی اور وہ یہ بات ہوئی کہ چونکہ ان کا اپنا بھی ایک ایجنڈہ تھا جو آقیف صاحب کے ایجنڈے سے نہیں ملتا تھا بلکہ اس کے خلاف تھا اور وہ تھا کہ وہ اہل حدیث فقہ کو یا وہ جو مذہبی یا مسلکی جو بھی چھاپ ہے ان پر وہ گہری تھی اور وہ اسے پروموٹ بھی کر رہے تھے تو اس عرصے میں پھر انہیں مل گئے ایک نئی شخصیت اور وہ تھے کراچی سے اویس پاشا صاحب اور ان کو پھر وہ ڈاریکٹ شاگردی میں بھی آ گئے رشید ارشد صاحب کی اور ان وہ ایک نئی لابی بن گئے انہوں نے جاں کے کراچی میں اپنا پورا ایک وہ کر لیا اور یوں ایک نئی لابی وجود میں آ گئی تو ایک فیملی کی لابی ہو گئی ایک عویس پاشا صاحب کی لابی ہے ایک کسی نہ کسی درجہ میں حافظ زبیر صاحب ابھی تک اکٹیو ہیں اور پھر ادھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ایک سوچ وہ تھی امارات والی اس کے ایک ریپریزنٹیٹیو باقی پیچھے رہ گئے تھے اور وہ خلجی صاحب تھے کیونکہ ان کی ساری اٹھان جو ہے وہ امارات کی تھی اور خالد اور شہبہ سے شہبہ سے تو ان کی گہری آ رہی تھی لیکن یہ کہ وہ دوہزار چھے میں وہ ٹوٹ گئی اور یہ دوہزار دو سے دوہزار چھے تک شہبہ لوگ آئی ساتھ چلے بھی اس میں تھے کہ ہمارا اپنا بندہ انڈکٹ ہو گیا ہے بہت ہائی پوزیشن پہ تو وہ ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ہماری معاونت کرے گا لیکن جب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن یا پوائنٹ آف کلیش آیا تو وہاں خلجی صاحب نے دوسرا فیصلہ کر لی ہے جس کی وجہ سے خلجی صاحب اندر رہ گئے لیکن وہ سوچے تو ان کی اندر سے نہیں نکلی لہذا دوہزار سولہ کے ختمے میں میں نے خلجی صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر سے وہ جو کچھ مشورے بیٹھ کے امارات میں ہوتے رہے وہ سوچ آپ کے اندر سے نکل گئی وہ بالکل نہیں نکلی بیعت کے معاملے میں ان کے تصورات وہی جو شہبہ صاحب کے تھے اور عمرانی فکر کے بارے میں ان کے تصورات وہی جو شہبہ صاحب کے تھے تو یہ والی چیزیں مل جل کے تو پھر ایسی صورت بن گئی کہ تنظیم میں ایک طرح کی یہ مختلف لابیاں تھی جن کو میں نے دائروں سے تعبیر کر کے وہاں پہ بتایا تھا اور ان سب کو سپورٹ حاصل تھی آقیب صاحب کی اور وہ کیسے کہ بالفرض ایک جو ڈاکٹر صاحب کی جیسے انہوں نے میرے بارے میں پرپیگنڈا کیا کہ بھئی یہ تو ڈاکٹر صاحب کو نبی مانتا تھا اور اس سے کوئی دائیں بائیں ہونے کے لیے تیار نہیں تھا تو بالفرض چلیں ایسا ہی ہے تو اب اگر فرض کریں میں نے کبھی شورہ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے یہ بات کیے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کا تو موقف یہ تھا تو اب وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے تو مجھے کاؤنٹر کرے گا یا یہ کہ جو ہے کہیں کھڑے ہو کے اویس پاشا نے کوئی بات کیا جو اگرچہ کہ ایک طرف سے اسے سپورٹ بھی ہے لیکن بعض ایشوز میں چونکہ اویس پاشا کا بھی ایک موقف یہ ہے کہ نظم اتنا سخت نہیں ہوتا ہے تو اب اگر وہ نظم کے خلاف بات کر رہا ہے یا کوئی زیادہ جو ہے نا وہ کریس سے باہر نکل کے کھیل گیا ہے تو اب اس کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں مجھے استعمال کیا جائے کوئی پردے پر بات کرنی ہے تو اس کے لیے بندہ الادہ ہیں اور کوئی پردے کے خلاف بات کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ایک پورا جو ہے وہ انہوں نے ایک منیجریل سٹائل اختیار کر لیا اور یہ دیکھنے کو تو یہ چیز جو ہے وہ منیج ہو رہی تھی ساری چیزیں جیسے کسی کارپوریٹ کلچر میں کسی آرگنیزیشن کے اندر ہوں لیکن انقلابی تحریک کے لیے تو یہ پھر وبال جان ہے اور جیسا کہ پھر جا کے آخر میں ہوا تو بہرحال اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ ساری لابیوں کا بننا مختلف دائروں کا وجود میں آنا اور وہ دائرے جن کا ذکر میں اب نہیں کر رہا تنظیم سے نکالے جانے کے بعد بلکہ دوہزار دس میں کر چکا ہوں تو گویا ان کی کوئی حقیقت تھی اور اس کا کوئی انکار کبھی ان کی طرف سے مجھے نہیں آیا کہ یہ دائرے نہیں ہیں تو یہ دائروں کا وجود میں آ جانا گویا انعراف اور کی ایک بہت بڑا کی علامت اور انقلابی نہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے تو اب یہ دو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں ایک میں نے وہ رکھ دیا کہ انقلابی قیادت کے اصاف کیا ہوتے ہیں اور وہ کتنی ریجڈ ہوتی ہے اپنے موقف میں انقلابی نظریے میں اور نمبر دو پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ انقلابی جماعت کتنی یکجان ہوتی ہے یکسو ہوتی ہے کتنی ٹارگٹ فوکس ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جب ہم نے تنظیم اسلامی کو دیکھا تو اس میں یہ جو دائرے ہیں یا یہ جو لابیاں ہیں یا جو دھڑے بندیاں ہیں جو کسی ایسی اجتماعیت کے لیے سب میں قاتل ہیں ان کا وجود موجود ہیں تو گویا یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ اب وہ والی جماعت نہیں رہی ہے یہ اب ایک کلٹ ہے اور یہ اب شخصیت کے سارے چلنے والی جماعت ہے یہ اب فکر کے سارے چلنے والی جماعت نہیں ہے اقولو قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم ولی ساری المسلمین و المسلمات